بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ سارے دوست بہت زیادہ خریہ سے ہوں گے اچھا کافی سارے سوال ہیں کہ یہ جو ری ہائرنگ ہوئی تھی دوہزار سولہ سترہ میں اس کے پرمٹ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے تو میں اپنی پہلی کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ امیگریشن کی طرف سے یہ آمادگی ظاہر کی جا چکی ہے کہ دوہزار سولہ سترہ کے پرمٹ جو ہیں وہ لگنے چاہیے لیکن جو پچھلی حکومت تھی اس نے جولائی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی پرمٹ ہیں جو جو ری ہائرنگ ہوئی تھی دوہزار سولہ سترہ میں یہ اس کے پرمٹ صرف پانچ لگیں گے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیڈین نے ابھی تک کوئی ایسی آمادگی ظاہر نہیں کی کوئی ایسا اعلان نہیں کیا جس میں بتایا گیا ہو کہ یہ جو پرمٹ ہیں یہ چھٹا ساتھوہ یا آٹھوہ لگے گا اچھا اس کے بعد اگر آپ کو ابھی ان دنوں میں کوئی پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تو بلکل بھی اس چکر میں نہ آئے یہ پرمٹ بلکل نہیں لگ رہے ہیں فیلحال بلکل بھی نہیں لگ رہے ہیں کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ لگ رہا ہے تو وہ آپ کو بے وقوع بنانے کی کوشش کر رہا ہے ری ہائرنگ دوہزار سولہ سترہ میں جو ہوئی تھی اس کی کیڈین کی طرف سے ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ پرمٹ نہیں لگے گا جب بھی کوئی بندہ پرمٹ سبمٹ کرتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ویٹ کریں کیڈین کی طرف سے انشاءاللہ جلدی کوئی اچھی خبر آئے گی تو آپ کے بندے کا پرمٹ رینیو کر دیا جائے گا یہ ہے کہ نہ کیڈین کی طرف سے نہ کی گئی ہے نہ ہاں کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ لگے گا اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے جنوری میں اس میں ری ہائرنگ پھر کھلنے کا امکان ہے کہ امکانات ہیں اور یہ جو پرمیٹ ہیں اس کے بھی آگے چھ یا ساتھ یا آٹھ کرنے کے امکانات ہیں جو بندے انلیگل ہو رہے ہیں یا نزدیک ہیں سو رنگٹ کا سپیشل پاس لگتا ہے وہ لگوالیں اگر آپ ملیشیا میں رہنے کے خواہش مند ہیں ایک مہینے کا پاس ہوتا ہے آپ وہ لگوالیں ایک سو رنگٹ لگے گا آپ پاس ایکسٹینڈ کروالیں پھر ایکسٹینڈ کروالیں اس پر آپ واپس بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کا واپس جانے کا دل کرتا ہے تو آپ اس سپیشل پاس پر واپس بھی جا سکتے ہیں بہت شکریہ دوستو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو ویری مچ